ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں بڑے لوگ اس بارے میں پرشان ہیں بہت بڑی تعداد لوگوں کی یہ پرشانی میں مبتلا ہے کہ ہم پہ جو پرشانیاں ہیں آفات ہیں بندشیں ہیں رکافتیں ہیں یہ ہمارے وظائف کی کسرت یا آمال کی کسرت کی وجہ سے ہیں اب ان کے ذہن میں یہ فطور آ جاتا ہے شیطان یہ چیز ڈال دیتا ہے کہ شاید قرآن زیادہ پڑھنا وظائف زیادہ پڑھنا اور زیادہ نوافل پڑھنا یا زیادہ جو ہے کوئی بھی دینی کام کرنا وہ ہمارے لیے رجعت یعنی رکافتوں کا باعث بن جاتا ہے یہ سوچ ہی غلط ہے اور یہ اسلام کے بنیادی عقائد سے متصادم ہے یاد رکھیں گانے زیادہ سننا تو رجعت ہو سکتی ہے فلمیں زیادہ دیکھنا جھوٹ زیادہ بولنا رشوت زیادہ کھانا سود زیادہ کھانا ہر وقت جو ہے دھوکے دینا فراڈ کرنا اب یہ چیزیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری زندگی میں ان کی وجہ سے بندشے ہیں رکافتے ہیں لیکن آپ کو ذہن کیا بنایا جاتا ہے اور آپ کو کیا کہنے والا کہتا ہے کہ اکثر لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں جو نہیں جو آپ زیادہ قرآن پڑھتے ہیں زیادہ آپ وظائف کرتے ہیں زیادہ آپ جو دروشی پڑھتے ہیں زیادہ ذکر کرتے ہیں زیادہ نوافل پڑھتے ہیں اس وجہ سے آپ کے کام رک جاتے ہیں آپ کو رجعت کا شکار ہے اور مرد عورتیں پرشان ہو جاتے ہیں میرے پاس کئی خواتین اور مرد آکے روئے جی ہم نے زیادہ ذکر کیے بچپن سے ہم دروش شریف ہزار بار روز پڑھتے ہیں تیسرہ کلمہ تین ہزار بار پڑھتے ہیں روزانہ پانچ سو بار پڑھتے ہیں اس لئے رجعت ہے ہمارے کام خراب ہیں اب ہم اندہ نہیں پڑھیں گے ہم روزانہ سورہ یسین پڑھتے تھے اب وہ بھی نہیں پڑھیں گے اللہ کے بندو آپ کیوں شیطان کے دھوکے میں آتے ہیں قرآن قرآنی الفاظ قرآنی آیات قرآنی صورتیں حدیث کی دعائیں جو نبی علیہ السلام نے بتائیں کسی کے زیادہ پڑھنے سے رجعت نہیں ہوتی رجعت غلط کاموں سے ہوتی ہے آپ سود کھا رہے ہیں آپ رشوت لے رہے ہیں آپ دھوکے دے رہے ہیں گانے سن رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بیٹھے آپ تسبیح ہاتھ میں پکڑی ذکر بھی کر رہے ہیں ساتھ فلم بھی دیکھ رہے ہیں یہ رجعت ہو سکتی ہے لیکن آپ نوافل اور اذکار زیادہ پڑھیں کبھی رجعت نہیں ہوگی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ خود وضائف بتائے ہیں امت کو سورہ واقعہ سورہ ملک سورہ یسین دن میں کتنی وظیفے بتا دیئے تو اس لیے رجعت اگر آپ ہی گئی ہے زندگی میں کسی غلطی کی وجہ سے تو آپ جو ہے اس کے لیے یہ عمل کریں رجعت ختم ہو جائے گی یہ تین دن کا عمل ہے ان تین دنوں میں ربیل اول کے کر لیں ہمیشہ کے لیے رجعت ختم اگر کبھی بھی آپ یہ تین دن کریں گے انشاءاللہ بعد میں بھی کرنے سے ختم ہوگی آپ یاد رکھیں کہ کہتے ہیں نہیں اجازت کے بغیر وظیفے نہیں کرنے چاہئے قرآنی وظائف آپ کسی کی بھی اجازت کے بغیر کر سکتے ہیں قرآن تو اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے آپ کے لیے اتارا ہے آپ اس قرآن کے مخاطب ہیں لقد انزلنا الیکم کتاباً فیہی ذکرکو مفلہ تاقلون یہ آیت یاد رکھیں یہ رجعت کو جڑ سے ختم کرتی ہے یہ آیت قرآن پاک کی وہ آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم بے شک ہم نے اتارا آپ کی طرف الیکم کتابا ایسی کتاب فیہی ذکرکم جس میں ہر بندے کا ذکر ہے افلا تاقلون اب اکل تو اختیار کرو یہ سورہ انبیاء کے پہلے رکوع کی لاست آیت ہے آپ اس آیت کو سو مرتبہ روز پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے پیئیں اور دعا کریں انشاءاللہ ہر رجعت جڑ سے ختم ہوگی قرآن وہ ہے جس میں آپ کا ذکر ہے اللہ کہہ رہا ہے تو آپ کے لئے تو اس میں پڑھنے کی اجازت ہے اللہ نے دے دیا ہے اور میری طرف سے ویسے ہی اجازت ہوتی ہے جو ہمیں نسبت حاصل ہے اقابر سے اسلاف سے اور اپنے محدثین سے تو انشاءاللہ آپ کو اور فائدہ ہوگا اور آپ اس عمل کو اختیار کریں انشاءاللہ اس سے رجعتیں ٹوٹیں گی بندشیں ٹوٹیں گی رکافتیں ٹوٹیں گی وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين